اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ سب کے لیے سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہم نے وائٹمین سٹارٹ کیے تھے آج ہمارا ٹاپک ہے وائٹمین اے ہم پڑھ لیا تھا آج ہم نے وائٹمین ڈی پڑھنے سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ہے ذرائع میں کہ وائٹمین ڈی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سورج کی روشنی یعنی سب سے زیادہ مقدار میں ہمیں وائٹمین ڈی جب ہم سورج میں بیٹھتے ہیں یعنی دھوم میں جب بیٹھتے ہیں تو ہماری جل سورج کی روشنی میں خود بخود وائٹمین ڈی جو اس کی تیاری سٹارٹ کر دیتی ہے یعنی وائٹمین ڈی سورج میں سورج میں بیٹھ کے وائٹمین ڈی ہمیں سب سے آسانی سے اور سب سے سستہ حاصل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹمین ڈی جو ہوتا ہے یہ مچھلک کے جگر کے تیل میں دودھ مکھن کریم انڈے کی زردی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور وائٹمین ڈی ہماری ہڈیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے کوشش کیجئے کہ یہ غزائیں اس عمر میں آپ اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو آگے جا کے پھر آپ کے لیے بہت زیادہ یعنی تھوڑی سی اول ڈیج میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے اس کے فوائد میں بتایا کہ اس وائٹمین کی اگر مناسے مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو تو ہمارے جسم میں تین امپورٹنٹ کام دو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں نمبر ون ہمارے جسم میں ہڈیاں بننے کا عمل بہت اچھی طرح سے وقوع پذیر ہوتا ہے نمبر ٹو اگر ہم وائٹمین ڈی کو اچھی مقدار ملیں گے مناسے مقدار ملیں گے تو وائٹمین ڈی کی موجودگی میں کیلشیم ہمارے جسم میں جذب ہونے کا عمل اچھی طرح وقوع پذیر ہوتا ہے اگر وائٹمین ڈی نہیں ہوگا ہم جتنا بھی دودھ پی لیں یا کیلشیم والی ہم چیزیں کھا لیں وہ ہماری باڈی میں جذب نہیں ہوگا بلکہ ہمارے جسم سے یورن کے راستے خارج ہو جائے گا لیکن وائٹمین ڈی اگر ہوگا تو ہماری ہڈیاں اچھی طرح سے ان کے بننے کا عمل ہوگا نمبر دو یہ کہ اس کیلشیم جو ہے وہ آسانی سے جذب ہو جائے گا اس کے نقصانات جو ہیں وائٹمین ڈی کی اگر مناسب مقدار ہماری خوراک میں شامل نہ ہوگی تو اب دیکھ لیجئے کیا کیا ہوگا ہڈیاں ہماری اس میں نرم خوکلی ہو جائیں گی اور اس میں ٹیڑا پن بھی آ جائے گا اگر بچپن میں یہ بیماری ہو یعنی اگر چھوٹے بچوں میں میں ہو یہ بیماری تو اسے ریکٹس کہتے ہیں اور اگر اگر جو بالک ہوتے ہیں مطلب اگر بڑی عمر میں یہ وہ بیماری تو اس کو اسٹو میلیشیا کہتے ہیں اسٹو میلیشیا اول ڈ ایج میں جب یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کو اسٹو میلیشیا کہتے ہیں ہڈیاں ٹیڑی ہونا ہے وائٹمین ڈی کی کم ہے پھر وائٹمین ڈی ہے وائٹمین ڈی کو ہم بیجوں کے تیل گندم انڈوں غیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہری سبزیوں سلات بند کو بھی غیرہ میں بھی پایا جاتا ہے اور اگر وائٹمین ڈی ہمارے خون میں شامل نہ ہو یا اس کی کم مقدار ہو تو ہمارے ازلات اور اصاب یعنی ہمارے مسز وغیرہ جو ہیں ان کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس کے علاوہ عورتوں میں بانجپن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اسی طرح وائٹمین جو کے ہے یہ ہمیں پالک اور دوسری سبز پتوں والے سبزیوں سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گوش میں بھی اس کی تھوڑی سے مقدار ہوتی ہے اور وائٹمین کے جو ہے یہ ہمارے خون کے جمنے میں ہیلپ کرتا ہے یعنی اگر کوئی زخم آج ہے خون اس میں اس میں بہنا شروع ہو جائے تو وائٹمین کے کے مقدار آپ کی باڈی میں اگر نور میں مقدار میں ہوگی تو وہ خون تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اس کو سپیرٹ لگائیں گے اس کو بینڈیز لگائیں گے تو خون کا اس کا جمنہ شروع ہو جائے گا اس کا بہاو رک جائے گا اس کے لیے میں میں نے اس کے چھے شارٹس بنے جس میں وائٹمین ڈی 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 کے سارے سوال آگیں سارے سوال آپ نے اپنے کوپیز پر لکھنے بھی ہو جا آپ بھی کریں شکریہ